السلام علیکم ناظرین ڈاکر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے ناظرین جولائی دو طریقے سے بڑا ایمپورٹنٹ حیثیت اختیار کر رہا ہے اگر آپ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ سنیں یا پی ٹی آئی کے جو شیخ رشید صاحب کے اسٹیٹمنٹ سنیں فواد چودی صاحب کے سنیں حسد عمر صاحب کے سنیں ایوین ان کے جو اور دوسرے سابق منسٹر ہیں ان کی باتیں سنیں تو وہ تو دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جولائی جو ہے وہ اس حکومت کا خاتمہ ہے تو کیا یہ جو بجٹ آج سیشن چل رہا ہے اور مکمل طور پر یہ بجٹ اپروو ہوگا اور اس کے بعد ہم جولائی میں داخل ہوں گے تو کیا واقعی حکومت ختم ہونے جارہی ہے جولائی میں عمران خان کو کوئی اہم انفارمیشن مل گئی ہے عمران خان کو کوئی ایشورنس مل گئی ہے عمران خان سے کوئی بیکڈور ڈیل ہو گیا ہے عمران خان یا تو خوش فہمی ممتلہ ہیں یا ان کے جس طرح ماضی میں جتنے الفاظ جو وعدے انہوں نے کی ہیں سب جھوٹے نکلے ہیں تو یہ اسٹیٹمنٹ جو اور بھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ سب جھوٹ نکلے ہیں منافقت پہ ہیں تو یہ بھی اسٹیٹمنٹ ان کی جھوٹ پہ ہے یا جو میں نے ابھی پہلے باتیں کی ہے وہ صحیح ہے بظاہر اس وقت پی ٹی آئی والے کے چہرے پہ خوشی ہے اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بار بار کہ جناب جولائی میں تو ان کی حکومت ختم آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے لانگ مارچ کے لیے کال دینی تھی اور کہا تھا کہ چھے دن کے بعد ہم دوبارہ آ رہے ہیں لیکن اس کے بعد ہم انتظار کرتے رہے ہیں اس کے بعد آپ کے جو لوگ اور تھے جتنے بھی حکومت سمیت رانہ صنع اللہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ بھئی کب آ رہے ہیں ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے سپریم کورٹ پہ ڈال دیا ہے کہ سپریم کورٹ اجازت دے تو ہم آئیں گے تو سپریم کورٹ ہمیں تحافظ فرام کرے لیکن بہرحال سپریم کورٹ کب تک تحافظ فرام کرے گے اور یہ سپریم کورٹ کا کام بھی نہیں ہے چنانچہ سپریم کورٹ نے اٹھا کے اس پٹیشن کو پھیک دیا عمران خان نہیں آئے اب سنائے کہ پھر ایک دفعہ جولائی میں وہ اپنا جولائی کے فرسٹ ویک میں وہ پورے پاکستان میں اتجاج کرنے جا رہے ہیں اور کس کے خلاف اتجاج کرنے جا رہے ہیں مہنگائی کے خلاف کس کے خلاف اتجاج کرنے جا رہے ہیں یہ جو بے روزگاری ہے کس کے خلاف اتجاج کرنے جا رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کس کے خلاف اتجاج کرنے جا رہے ہیں ڈالرز یہ اوپر جا رہا ہے لیکن کوئی ان کو بتائے کوئی ان کو سمجھائے کوئی ان کے لوگوں کو سمجھائے کہ بالکل آپ اتجاج کریں آپ ایک سیاسی جماعت ہیں آپ کا حق ہے اور اپوزیشن کا تو یہ کام ہی ہے کہ وہ حکومت کو پکڑے لیکن یہ بھی تو دیکھیں گے یہ مہنگائی جو دو مہینے کی حکومت پہ آپ ڈال رہے ہیں اس کی ساری ذمہ داری پی ٹی آئی کی اس ایگریمنٹ کی ہے جو پی ٹی آئی نے آپ کے آئی ایم ایف سے کیا ہے اور یہ جو آپ نے جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کے سلسلے میں جو منیجمنٹ ہوتی ہے اوائل خریدنا فننس اوائل ڈیلنگ پناہ ٹینڈرز وہ آپ کے زمانے میں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ دو ازار اٹھارہ کی جو حکومت تھی تیرہ سے اٹھارہ تک اس نے اتنی بجلی دے دی تھی کہ لوڈ شیڈنگ کا سوال ہی نہیں تھا اور پھر اس کے بعد لوڈ شیڈنگ نظر نہیں آئی اور پھر ایون آپ کے ساڑھے تین چار سال میں لوڈ شیڈنگ نظر نہیں آئی لیکن آخری موقع پہ جو ایک حکومتی منیجمنٹ ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے وہ آپ نے جانبوچ کے نہیں کیا جس کی بنیاد پر کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے جانبوچ کے ان چیزوں کو منیج نہیں کیا اس کی جو کہتے ہیں منٹیننس نہیں کی اس کے آئل کو اپ ڈیٹ نہیں کیا اس کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں کی آخری میں تاکہ آپ کی حکومت جب جائے تو پھر جو آنے والی حکومت ہے اس کو یہ فیس کرنا پڑے تو یہ آپ پر بھی الزام سنگین ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی اصل وجہ جب آپ کی حکومت میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی نواز شریف نے پاور پلانٹس میں جو ہے وہ جو اضافہ کیا تھا آپ کے بجلی کا شہباز شریف نے اضافہ کیا تھا اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوا تھا لیکن یہ آخری موقع پہ کیا بج ہوا تھا کہ جب آپ حکومت سے نکلتے ہیں تو فوراں دو مہینے کی حکومت پہ دھائی مہینے کی حکومت پہ لوڈ شیڈنگ ہوئی بیس بیس گھنٹے شروع ہو گئی تو پھر سامنے بات آئی کہ دراصل آپ نے جاتے جاتے آخری میں جس طرح مائن بچھایا تھا جو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ہم نے مائنز بچھا دیا اس حکومت کے لیے اور یہ حکومت کو کرنا ناممکن ہوگا اور آپ بار بار آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت چل نہیں سکتی یہ حکومت کر نہیں سکتی یہ حکومت ان چیزوں سے نکل نہیں سکتی گویا وہ سارا جو بچھایا ہوا مائنز تھا آپ کا وہ اس موجودہ حکومت کو چننا پڑا ہے شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ لوڈ شڈنگ کے حوالے سے کیا پرابلم تھی آپ کر کے کہے دوسرا یہ ہے کہ جی آئی ایم ایف پی ٹی آئی معاہدہ وہ آپ کر کے گئے ابھی تک کوئی نیا معاہدہ نہیں ہوا ہے تو یہ تمام چیزیں تو آپ کی دیوی ہے تو پھر احتجاج کس بات کا کون سا ہے احتجاج کس کے خلاف احتجاج بہارہ موجودہ حکومت میں بھی سوال اٹھتا ہے کہ جی ڈھائی تین مہینہ ہو گیا ان کو پتا چلیا ہوگا کہ جی پچھلی حکومت نے جو مائنز بچھائے ہیں اس کو چننا آپ کا کام ہے کیونکہ آپ نے حکومت سمع لی ہے اب آپ پہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ پچھلی حکومت پچھلی حکومت جو ہے وہ یہ کر کے گئی پچھلی حکومت وہ کر کے گئی پچھلی حکومت فلا کر کے گئی کی ہوگی مائنز بچھائے ہوگا لیکن آپ جو اتنے ایکسپیرینس لوگ ہیں تو آپ کو ان چیزوں کو جل سے جل ختم کر کے عوام کو ریلیف دینا ہے تو بارال آپ بریوزمہ نہیں ہیں اور آپ کی بھی جو پولیسیز ہیں وہ موجودہ حکومت کی کوئی کھل کے سامنے نہیں آ رہی ہے اور اس کی وجہ جائر ہے خاص طور پر معاشی وجہ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ مفتا اسماعیل صاحب ہیں جو بلکلی ناکارہ آدمی ہیں تو بارال اعتجاج ہے اور اعتجاج کا جولائی میں ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ جولائی میں حکومت ختم ہو جائے گی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بجڈ اجلاس کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی لیکن آتے ہیں ہم دوسری طرف ہم حکومتی بیان کی طرف جاتے ہیں حکومت سے جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مدد پوری کریں گے ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہاں جولائی اہم ہے وہ بھی کہتے ہیں جولائی اہم ہے لیکن جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی لحاظ سے جولائی کیا اہم ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی جولائی میں اہم ترین کیسز کے فیصلے ہونے ہیں حساب ہونا ہے اعتصاب ہونا ہے اور حکومتی پوائنٹ اف یو سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس بجڈ اجلاس کے بعد جب یہ اپروو ہو کہ ہم باہر نکلیں گے تو حکومت پوری آپ ہوتا آپ کے ساتھ موجودہ حکومت کے جو بھی اسٹیپس ہیں جو بھی ان کی خرابیاں ہیں جو بھی ان کی کرپشنز ہیں جو بھی ان کے بے ذابطگیاں ہیں جو بھی ان کی مس مینجمنٹ ہے جو بھی ان کی اللیگلیٹی ہے ان سب کو پکڑا جائے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ فورن پنڈنگ کیس بھی ریزرگ ہو گیا ہے امید ہے کہ شاید جولائی میں آ جائے اسی طرح توشہ خانہ کیس فراغوگی کیس بھی شاید فائنل ہونے جا رہا ہے جولائی میں تو حکومت کا دعویٰ ہے کہ جولائی اہم ہے لیکن حکومت کے خاتمے کے لیے نہیں بلکہ عمران خان اور ان کی ٹیم کے جیل میں جانے کے لیے کہ جولائی میں عمران خان اور ان کی ٹیم جیل میں جاتے وہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے جو چیزیں پڑی ہیں اس کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ جی کافی ہے یہ مٹیریلز کہ جس کی بنیاد پر ان تمام کیسز پر عمران خان صاحب کو جیل جانا پڑے ہاں ایک کیس جو فورن فنڈنگ کے حوالے سے وہ نے اس کیس کو سٹڈی کیا ہے یا اس کیس کے ڈاکومنٹس کو دیکھا ہے جیسے میں نے بھی دیکھا ہوا ہے تو میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ فورن فرنڈنگ کیس عمران خان کے خلاف جائے گا اور بہت سخت جائے گا تو وہ اب جولائی میں آنے والا ہے تو یہ حکومتی دعویٰ ہے کہ جولائی میں احتساب اور حساب ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ جی آئین شیکنی کا کیس بھی جولائی میں فائل کر دیا جائے تو حکومت جولائی کو اہم دے رہی ہے لیکن عمران خان اور عمران خان کے ساتھیوں یہ خلاف کیسز کے حوالے سے کیونکہ فواد چودری کے خلاف بھی کیس ایف آئیے میں جا چکا ہے اور اس کی انکوائری چل رہی ہے شیک رشید صاحب کا کیس بھی جا چکا ہے اسی طرح اور ان کے جو لیڈران ہیں ان کے کیس بھی کھل گئے ہیں اور بہت سارے کیسز جو نیب میں دب گئے تھے وہ بھی کھل رہے ہیں دوسری طرف یہ ہے میں نے بتایا کہ جی یہ فورن پرنڈنگ کیج توشہ فراغ کیسز بھی ہے بی آر ٹی بھی ہے مالم جببہ بھی ہے یہ بھی سب کھلنے جا رہے ہیں لیکن بہرحال چند کیسز ایسے ہیں جو کافی دنوں سے جس پر انکوائری ہو رہی ہے انویسٹیگیشن ہو رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے کافی مٹیریلز آ چکے ہیں تو جولائی میں کیا یہ ٹیم جیل میں جا رہی ہے یا بقول عمران خان کہ یہ حکومت گھر جا رہی ہے دیکھتے ہیں جولائی بہت قریب ہے لیکن جولائی میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ صورتحال جو ہے اس کا آہستہ آہستہ اس کے جو کہتے ہیں وہ پھٹتے ہیں وہ پھٹنا شروع ہو جائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا اس کی اہم ترین معلومات کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ڈاکر دانش کو یادی جللہ حافظ